السلام علیکم صاحب کیا حال ہے جناب خیریت بلکل ٹھیک ٹائم صاحب جی پس پس کلاس آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹائم آپ صاحب مزاجن تو بڑے ٹھنڈے میٹھے ہیں کیا ایسا والدہ کی وجہ سے ہے میرا خیال ہے کہ جی پیرنٹس کا کسی کی پرسنیرٹی پہ بہت بڑا چھاپ ہوتی ہے میں تو سمجھتا ہوں میں ہوں ہی والدہ کی وجہ سے ان کی دعاوں سے مطلب وہ گھر میں کیسے ہر کسی کو نوکروں کو ملازموں کو مہمانوں کو رشتہ داروں کو بچوں کو کنٹرول کرتی تھیں اور ان کو نگداشت کرتی تھیں خیال کرتی تھیں یہ ایک کمال میں نے ان سے سیکھا ان کے بارے میں تو سنیں کہ بڑی ہی وضادار خاتون تھی اور لاہور کے کلچر کو وہ بہت اچھا جانتی تھی وہ ان کو جگمی کہتے تھے ہمارا گھر بڑا کھلا گھر تھا کھلا پن ہم نے اپنے گھر سے ہی سیکھا ہے مزنگ میں ہمارا جدی گھر تھا انیس سو نیس کا بنا ہوا پیلی کوٹھی کے نام سے مشہور تھا تو وہ نہ کوئی جندرہ دروازہ نہ کوئی اس طرح تو طریقہ یہ تھا محلے کے لوگ بچے ہمارے دوست اور ہم چار بھائی ہیں تو امی نے ہمارے ہر دوست کو کہنا تو میرا پنجوان پتر ہے پھر وہ ایک دن لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ جی پنجوان ہے گا کےڑا بے کوئی پنجاب جڑے نے ہو پنجوے نے وہ کون سی ایسی یادیں ہیں بچپن کی جو آج بھی بار بار یاد آتی ہیں ایک جو کھلا پن تھا لاہور میں باہر سڑکوں پہ ہم نے لٹن روڈ پہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے ٹیمپل روڈ لٹن روڈ پہ اتنی سائیکلنگ کرنی چھپن چھپائی اور بھاگ دوڑ آپ انار کلی میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں ٹانگے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں آپ کو جگہ بجگہ محلے داری میل ملاب ملتی تھی وی ایف لوسٹ سنس اف جوئی اف کولیکٹیو ہیپنیس سر آپ کا جو پسندیدہ شعب ہے وہ تو آرٹ اینڈ کلچر ہے لیکن آپ بیوروکریسی کی طرف کیسے آگئے ایک جوب نے میری زندگی میں بہت فرق لایا جس میں کبھی کوئی ڈی ایم جی افسر پی سی ایس آفیسر کبھی کوئی اس میں آیا ہی نہیں تھا لیکن اسی سائیڈ لائن جوب نے مجھے میری شناخت مجھے دی وہ تھی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی میری والدہ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کس پوزیشن میں گیا ہوں مجھے پوچھتی ہیں تو لگا کی ہیں میں نے کہا جی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر ایک میک میں اچھا تو مالیاں دا مطلبی تانو بڑھاتا سربرا مجھے یوں لگا کہ اصل جوب تو یہ ہے کہ میں شہر میں روزانہ ایک مسوری کر سکتا ہوں اس سے پہلے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میک میں اتنے کریئیٹیو ہو سکتے ہیں ہم جیسے لوگ جو کہ سیول سروس میں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی بڑے منتخب لوگ ہیں تو آئی ٹنک وی شوڈ جسٹیفائی آور سیلز کہ ہاں ہم صرف فائلیں شفل کرنے اور یس اور ایس پرپوز لکھنے کے لیے نہیں آئے میں پانچ سال رہوں کسی ایک جوب پر اور وہاں پر ایک اینٹ نہ لگاؤں تو مجھے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اگر میں نے وہ اینٹ لگائی تو فوراں دس ایجنسیز مجھے پوچھنا شروع ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے میں وہ اینٹ نہ لگاؤں تو میں محفوظ ہوں میری پرموشن بھی انشاءاللہ بڑی اچھی ہو جائے گی بلکہ یہ کہا جائے گا یہ بڑا اچھا افسر ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی کانٹروورسی نہیں سنی نو ورک نو میسٹیک گوڈ رپورٹ یہ ٹھیک ہے رہاں پھر سے بولیں ذرا نو ورک نو میسٹیک گوڈ رپورٹ میرا خیال ہے یہ یہ بہت کام لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ سیول سرویس میں آنے سے پہلے نیوز اینکرنگ بھی کرتے رہے ہیں مجھے شروع سے اوریٹر یا نیریٹر بننے کا شوق تھا میں اخبار انچی انچی اپنے کمرے میں پڑھتا رہتا تھا جب کوئی فلم دیکھ کر آتا تھا اس کی آ کر نکل اتارتا تھا تلکین شاہد اس زمانے میں بڑا مشہور پلے ہوتا تھا اس کی آ کر اپنے دوستوں کو سناتا تھا وہ بے ہدایت آتا ہے محمد علی کے ڈائلوگز بڑے مجھے اس وقت یاد ہوتے تھے جج صاحب آپ کی عدالت میں میں یہ کہنا چاہتا تو یہاں وہ جو ہمارا چوکلیٹ ہیرو تھا زہید مراد جس سکھوں پہ آپ پر لگانے آئے ہیں وہ تو ناسور بن چکی تو اس قسم کے میں وہ لگا رہتا تھا مجھے پھر نیوز کا شوق آیا اور سو ای سٹارڈر ریڈنگ انگلیش نیوز پر لہور تو جب میری شادی ہوئی تو it was a totally arranged شادی تو ابھی میری بیگم نے مجھے یا میں نے اس کو نہیں دیکھا ہوا تھا تو اس سے کہا گیا کہ تم لڑکے کو اس پہ دیکھ لو ٹیلیویشن پہ وہ آج تک کہتی ہے مجھے یہ نہیں بتایا گا کونسی خبریں ہیں میں اردو کی دیکھوں پھر میں بنگالی کی خبریں دیکھوں سو سو آپ یوں کہیے کہ میرا انتخاب جو ہوا وہ وہ ٹیلیویشن کی انگریسی کی خبروں کے ذریعے ہوا ذرا تھوڑا سا ایک نمونہ تو ہو جائے ذرا پرائم منسٹر عمران خان has said that peace in afghanistan will help promote trade and economic activities in the region though islamabad has concerns that india in order to destabilize pakistan can use afghan land واہ آپ نے کافی وقت تھرپارکر میں بھی گزارا عام طور پہ تو لوگ وہاں پہ جانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں اس قلعے میں میں رہا جہاں اکبر پیدا ہوا تھا سو ایک بڑا تاریخی مقام تھا میں آٹھ نو سال سندھ میں رہا اور سندھی زبان بھی مجھے کچھ آگئی بلکہ چھوٹی موٹی تقریر میں کر لیتا تھا تو وہ ان کے اتنی انکساری ہے اگر میں نے آپ کا حال پوچھنا ہے تو وہ بھی اس طرح ہوگا کہ سائن خوش آئے ہو مطارو جوڑ دھور ڈنگر آڑا پاڑا سب خیرہ اچھا اب لہوریا جو ہے وہ ٹھیٹھا کے گئے ہو آبائی والو تگڑے ہو تو یہ بڑا فرق ہے آپ نے سر جمہوری اور جرنیلی دونوں حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہوئے سب سے زیادہ آسان اور سازگار کس دور میں رہا بیروکریسی کو جنرلی نون ڈیموکریٹک وقت میں شاید کام کرنے کی آسانی ہوتی ہے لیکن ایٹ سیم ٹائم میں پولیٹیکلی نہیں بات کر رہا میں بیروکریٹیکلی کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کاموں میں اور ڈیلیوری میں پرفارمنس میں زور دے رہی ہے اور آپ کی ایک ٹیم بیلڈنگ اور پروٹیکشن کر رہی ہے تو ای ٹھنگ سیبل سرویس کن ڈیلیور ان بوٹ ٹائمز ان آل ٹائمز دفتر سے اندرون شہر کی طرف روانہ ہوئے آپ کئی دہائیوں سے آرٹ اور کلچر کے حوالے سے لاہور پر بھی کام کر رہے ہیں تو اگر آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ کامران لاشاری کا لاہور کیسا ہوگا تو کیا کہیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ لاہور اماجگاہ ہے کلچر کی لرننگ کی گارڈنز پارکز لائبریریز ان چیزوں سے ہمیشہ اس کی پہچان رہی ہے یعنی جو چیزیں آج سے تیس چالیس سال پہلے تھیں وہ آج امپروف ہونی چاہیئے تھیں آج وہ بھی نہیں ہیں اسی لاہور شہر میں ہارس ان کیٹل شو ہوتا تھا اسی اس لاہور شہر میں بسنتیں ہوتی تھیں وہ کدھر گئیں اسی طرح پیر برادرز کا بڑا وہ ہوتا تھا پپٹ انٹرنشنل شو وہ ختم ہو گیا میں آر لاہور کو دیکھنا چاہوں گا تو not only improvement in its infrastructure I would love to see لاہور glowing with what it has always been known for as a city of learning as a city of joy and happiness and culture and مشایرہ and گیت غزل films films ختم ہو گئیں cinemas ختم ہو گئیں so we have to revive کیونکہ دنیا میں آپ کی پہچان آپ کی سڑکوں سے نہیں ہوتی آپ کی آرٹسٹ سے ہوتی ہے اندرون لاہور کے تاریخی مقام ڈیلی گیٹ پہنچے جہاں مقامی رہائشیوں اور ان کے عملے نے ہمارا استقبال کیا اندرون لاہور میں موجود پرانی سبیل دکھائی جس سے راہگیر پانی پیتے اور وضو کرتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ یہ تھڑے جو ہیں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک ادھر بیٹھ گیا تو یہ گفش ہوتی تھی یہ ہم آگے ہیں جی اب شاہی حمام میں یہ اس کا کوٹ یارڈ ہے ہم آگے ہیں